سبی کنم سکار میرا نام ہے مانو جھا اور آپ دیکھ رہے ہیں مانو کے ویڈیوز تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور ابھی ہم ہیں فلال اوریہ میں اور آگراہ کی طرف ہم جا رہے ہیں اوریہ سے دو کلومیٹر دوری پر ہے سائی مندر تو بہت ہی فیمس مندر ہے تو اس وجہ سے ہم وہ مندر دیکھنے جا رہے ہیں اور آپ سبی لوگوں کو بھی وہ مندر دکھائیں گے اور اس مندر کی خاصیتی ہے کہ یہاں پہ 20 روپے میں پیٹ بھر کے بوجن ملتا ہے 20 روپے پرتی تھالی ہے اور آپ جتنا چاہیں اتنا کھا سکتے ہیں اور کافی کچھ ہے یہاں پہ چاول دال سبچی سب کچھ ملتا ہے تو وہ وہ ہم سب آپ کو دکھائیں گے تو مندر کی پاس میں ہم آ چکے ہیں دیکھ لیجئے کچھ اس طریقے کا مندر بنا ہوا ہے مندر کافی سندر ہے کافی اچھا ہے جیسا سنا تھا ویسا ہی ہے اور چلی ہم آپ کو مندر پورا گھومائیں گے اور یہاں کے بارے جو بھی جانکاری ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے دیں گے اور آپ لوگ یہاں سے گھر سے ہی آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں میں کیسا مندر بنا ہوا ہے اس ویڈیو کے جریئے تو ہم آپ لوگوں کو اس مندر کی پوری ڈیٹیل دیں گے اور یہاں سے جڑی ہوئی خاص باتیں بتائیں گے اور یہاں پہ جو 20 روپے میں کھانا ملتا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو ہم ابھی اپنی بائک پارک کرنے جا رہے ہیں ابھی یہاں پہ پتہ چلا پارکنگ ہے تو پارکنگ میں بائک پارک کر کے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے تو مندر کچھ اس طریقے کا ہے سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ کافی خوبصورت گارڈن بنا ہوا ہے جو کی بچے لوگ سبھی لوگ کھل رہے گھوم رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے پارکنگ یہاں کی یہاں پہ اور سے بھی پہلے کئی بائکیں اور کئی وہان بغیرہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں پیچھے سے کچھ اس طریقے کا بنا ہوا ہے آپ سبھی لوگ دیکھ لیجئے مندر کافی خوبصورت ہے کافی سندر ہے جیسا سنا تھا ویسا ہی مندر ہے اور کلر اس میں کافی سندر سندر ہے اور پیچھے سے کچھ اس طریقے کے لگتا ہے چلی ہم آپ کو اور دکھاتے ہیں آگے سے دکھاتے ہیں مندر کیسا ہے تو آگے سائٹ میں مندر کچھ ایسا ہے آپ اوپر جائیے اور چلی ہم آپ کو اوپر بھی لے چلتے ہیں پھر اوپر لے چل کے ہم دکھاتے ہیں یہاں پہ یہ گارڈن بنا ہوا ہے کتنا سندر لگتا ہے اور یہاں پہ سائی مندر ہے اور اندر بھگوان جی کرشن بھگوان کا بھی مندر ہے بھولے نات کی بھی فوٹو ہے چلی ہم چلتے ہیں اور مندر میں کافی بھیڑ بھی ہے چلی پھلے ایک ارکرمہ لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد مندر کے اندر چلتے ہیں اور یہاں پہ کافی لوگ آ جا رہے ہیں سندر لگ رہا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ یہ اپنی بائک کھڑی ہے اور یہ ہم اوپر سے دکھا رہے ہیں مندر کے چھت سے تو یہ پارکنگ ہے اور یہاں پہ یہ فیلڈ کافی ہے اور دیکھیں گے تو ادھر کھید بغیرہ تھا تو چلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں کا وہ بھوج نالائے بھی دکھائیں گے جو بیس رپے میں کھانا ملتا ہے حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بہت سے مندروں پہ فری میں بھی ملتا ہے لیکن ہم بہت چیز دکھائیں گے کہ بیس رپے میں کتنا بیلیو ایل خانہ ملتا ہے ملتا ہے کھانے لائک بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اور کون کون سے چیزیں ملتی وہ سب ہم دکھائیں گے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے به سب دکھائیں گے خانے لائک ہے وہ سب دکھائیں گے حالانکہ مندر پہ تو کئی جگہ تو پھری بھی ملتا ہے تو یہ مندر ہے اور مندر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سندر ہے کافی لوگ ہیں یہاں پہ درسن کر رہے ہیں پرشاہد بغیرہ چڑھا رہے ہیں فوٹو ویڈیو اور ویڈ بھی کافی ہے اور کافی اچھا لگ رہا ہے سائن مندر ہے جس کی آپ جس سامنے دیکھ سکتے ہیں سائن بھگوان کی نورتی ہے پھر اس کے پاس میں دھولے بابا کی نورتی ہے ملک سیبلن بنی ہوئی ہے اور کافی اچھا لگ رہا ہے کافی لوگ ہیں اور یہاں صرف دو کلی میٹر دوری پہ یہ مندر ہے آپ سبھی لوگ آئیں اور درسن کریں سبھی لوگوں پہ بھگوان کی کرپہ بنی رہے اور یہاں پہ یہ ایک نادی بابا ہے مانا جاتا ہے کہ آپ ان کی کون میں جو آپ من کی بات کہتے ہو وہ یہاں پہ پوری ہو جاتی ہے ایسا مانا جاتا ہے تو ہم نے بھی اپنے من کی بات کری ہے اور چلیئے آپ بھیڑ تھوڑی کم ہو گئی ہے تو مندر کے اندر آ کے ہم آپ کو اور ڈیٹیل سے دکھاتے ہیں اور دیکھ لیجئے کچھ اس طریقے کا بنا ہوا ہے مندر دونوں سائٹ کرشن بھگوان کی بھی مورتی ہے ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ آرتی بغیرہ بورڈ لگا ہوا ہے یہاں پہ سبھی سام آرتی ہوتی ہے اور کافی لوگ فوٹو ویڈیو سیلفی بغیرہ لے رہے ہیں یہاں پہ سب کچھ ایلا ہو ہے فوٹو ویڈیو لینا تو یہ اور بھی اچھی بات ہے اور یہ بہار سائٹ کا نجارہ ہے اندر سے یہ نادی بھاوہ ہے اور یہاں پہ یہ مانت جی بیٹھے ہیں یہاں پہ یہ پوجہ کرتے ہیں اور یہ ہے سری کشن بھگوان اور رادھارانی جو کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے اور اور بھی کئی مورتی بنی ہوئی ہیں اور یہ بھی بھگوان جی ہے ان کا نام کیا ہے تھوڑا آئیڈیا نہیں ہے کھر بھگوان جی ہے یہ بھی کافی اچھا مندر بنا ہوا ہے اور مندر بس اتنا ہی ہے جاندہ بڑا مندر نہیں ہے لیکن کافی سندر بنا ہوا ساب سفائی کا بہت دھیان رکھا گیا ہے تو اس بجے سے یہاں پہ کافی اچھا لگ رہا ہے اور یہاں کے بعد ہم آپ کو بہر لے چلیں گے ابھی تو بھار کا نظارہ کچھ اس طریقے کا ہے اور یہاں سے ہم آئے تھے یہاں سے ہم چلتے ہیں نیچے اور نیچے کے سائیڈ میں ہم دکھاتے ہیں کہ کیا کیا ہے اور یہ جینا ہے تو یہاں سے ہم نیچے جا رہا ہے سامنے جو کاؤنٹر ہے وہاں سے پرچی ملتی ہے کھانا کھانے کے لیے یہاں پہ آپ بیس روپے پی کریے اور اس کے بعد ہی سلپ ملتی ہے اور وہ لے کے جائیں گے اندر کھانا ملوکہ ادھر جو گیٹ لگا ہے ادھر جائیں گے تو یہ گارڈن بنا ہوا ہے اور گارڈن کے سائیڈ میں یہ نیچے پورسن میں دیکھتے ہیں کیا ہے سائن دھرم سالہ پھر بیش دور دو سو روپے بیڈ دو سو روپے میں یہاں پہ روم بھی مل جاتا ہے اور یہ نیچے کا پورسن ہے یہ دھرم سالہ ہے یہاں پہ نیچے بیڈ روم بغیرہ بنے ہوئے ہیں جس کو رکنا ہے رک سکتے ہیں اور کافی خوبصورت اور کافی سندر بندر بنا ہوا ہے کافی جاندہ مانتہ ہے یہاں کی اور کافی دور دور سے سردھالو لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں یہ چھوٹا سا پارک ہے یہاں پہ آکے لوگ بیٹھیں گھومیں اور یہ جو بچے دیکھ رہے ہیں یہ تھانیاں لے کے جا رہے ہیں یہاں سے تھانیاں لے کے جاتے ہیں اندر تو اس سائیڈ میں ہم رائٹ سائیڈ میں آ چکے ہیں یہاں پہ ٹریکٹر بغیرہ اور مندر کے جو کمیٹی والے ہیں ان کا سامان ہے اور مندر سے جڑی ہوئی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں ادھر بھی کافی سپیس بنا ہوا ہے اور بغل میں کھیت ہے اور دیکھئے ہم آپ کو ادھر سے دکھاتے ہیں رائٹ سائیڈ سے تو دیکھنے کو کچھ ایسا مندر کافی سندر ہے کافی بڑا مندر بنا ہوا ہے اور اب ہم آپ کو لے چلیں گے وہاں پہ جہاں پہ کھانا ملتا ہے اور ٹکٹ بغیرہ ہوتا ہے تو چلیئے آپ لوگ ویڈیوم بنے رہے ہیں ہم ہیں ہمارے ساتھ میں جو میٹر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ میں ہی چل رہے ہیں اور چلیئے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کھانا کیسا ہے دراصل بیس روپے میں بس یہ ہمیں جاننا ہے کہ کھانا کیسا ملتا ہے بیس روپے میں اچھا کھانا ملتا ہے کہ بیس روپے جیسا ہی ملتا ہے بس یہ دیکھنا ہے یہاں پہ سائم پر ساد اور بیس روپے پرتی بیکتی ہیں تو ہم نے یہ ٹکٹ لے لیا ہے ملک بھی چالیس روپے دیئے ہم دو لوگ تھے دونوں نے ایک پرنٹر سے پرنٹ نکال کے دیا ہے دو لوگوں کا تو ابھی کیا ہے ابھی جا رہا ہے تھالی اٹھانے یہاں پہ ساف اور اکھی ہوئی ہے تھالی تو یہ بل ہے ہم نے پیمنٹ کر دی ہے اور اس کے بعد یہاں سے تھالی اور گلاس اور چمچ ٹھیک ہے یہ دو دو لے لیے ہم نے اور ہمارے ساتھ میں جو ہمارے ملتر ہیں وہ انہیں لے لیے تو مندر یہاں پہ ہے اور کاؤنٹر یہاں اور یہ جو سامنے آپ کو گھٹ دکھ رہا ہے اس میں ہم جانے والے ہیں تو چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کیا کھانے میں ہیں اور کیسا کھانا تھا اور کیسا کھانا ہے تو چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سبھی لوگ کھانا کھا رہے ہیں کتنا کافی اچھا لگ رہا چل کے دیکھتے ہیں یہاں پہ ان کو ہم نے پرچی دے دی ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ ویڈیو بنانا تھوڑا اچھا نہیں لگے گا تو ہم کھانا کھا کے آئے ہیں اگر ہم آپ کو بتائیں تو 20 روپے میں 20 روپے جیسا ہی کھانا تھا اگر آپ چاہوں کے 20 روپے میں 50 روپے 60 روپے جیسا سواد لے سکتے ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا 20 روپے 20 روپے جیسا ہی کھانا تھا چابل تھوڑے بیسے کالٹی کے تھے اور کھانا ایک دم نورمل ہی تھا کہنے ہی کمال ٹھیک ہے جو لوگوں کے لیے 20 روپے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے ٹھیک تھا کھانا تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب